بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کبھی سوچا نہیں تھا کہ حقیقت ٹی وی بھی آپ کو ایک دن وہ بھیانک سچ بتائے گا جو ہم کبھی بھی نہیں چاہتے تھے کہ ہم آپ کو بتائیں افسوس سے کہنا پڑا ہے پاکستان کی پچتر سالہ تاریخ یا امت مسلمہ کی سب سے خطرناک ترین تاریخ کے دورائے برم کھڑے ہیں وہ بھیانک طفان آپ کو ہٹ کرنے لگا ہے جو آپ کو راکھ کر کے رکھنے والا ہے اور سنتے جائیے گا وہ بھیانک طفان کیا ہے جس کے بارے میں کوئی آپ کو نہیں بتا رہا اور اچانک آپ ایک دن صبح اٹھیں گے اور آپ کو بتا چلے گا کہ یہ ہو گیا صورتحال یہ پیدا ہوئی ہے کہ اس وقت سعودی ارب یو اے ای انہوں نے آپ کو پیسے دینے سے انکار کر دیا وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر ہم سے پیسے لینے ہیں کچھ بھی کرنا تو آپ آئی ایم ایف کے پاس جائیں پہلے آئی ایم ایف آپ کو پیسے دے گا آئی ایم ایف کی کمٹمنٹ ہوگی دن ہم آپ کو دیں گے اب آئی ایم ایف آپ کو جو شرائط کا کہہ رہا ہے وہ آپ یہ سمجھیں کہ پوری قوم کو شاید ہم نے قبر میں اس وقت داخل کرنا ہے اس کے علاوہ وہ تیسی نہیں وہ اتنی خطرناک شرائط ہیں اتنی خطرناک شرائط ہیں کہ اگر ہم صرف چھوٹی سی بات کریں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اپنی جو کرنسی ہے بیس فیصد اس کو ڈی ویلیو کرنا ہے یعنی ڈالر تقریباً آپ کا نانا کرتے دیکھیں اس وقت اوپن مارکٹ میں دو سو ستر کا بھی نہیں مل رہا تو ایک تو آپ سمجھ رہے ہیں آپ کا اوپن مارکٹ کا یہ ریٹ چل رہا ہے وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بیس فیصد کم کرنا ہے یعنی آپ سوا تین سو بات ڈالر چلا جائے گا مافیاز اس کو چار سو تک لے جائیں گے اوپن مارکٹ میں یہ وہ آپ کو کہہ رہے ہیں وہ آپ کو کہہ رہے ہیں بجلی مہنگی کرو جو زمین بوس ہو گئی ہے اتنی خطرناک باقی شرائط ہے وہ آپ مکمل کریں گے اور آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کو سو دیا رہا اور یوئی پیسے دے رہا پھر آپ ہمارے پاس ہیں یہ شرائط مکمل آپ کریں گے تو آپ عمام کو ویسی قبر میں اتار دیں گے اس سے بہت زیادہ بیانک شرائط ہے وہ باقی ثانی قوم آپ برداشت نہیں کر پائیں گے اب اس کے بعد کیا سری لنکا موڈل یہاں پر چلنے والا ہے یہ ذرا سنتے جائیے گا یہ آپ کو بتانے ہی رہے کہ سری لنکا والا حال ہو جائے گا اب تو مقتدر حقوں کے ہاں سے بھی گیم نکل چکی ہے اب آپ ٹیکنیکلی ڈیفالٹ کر چکے ہیں اب اس کے بعد آپ شرائط مانتے ہیں تب سعودی عربیہ کوئی آپ کو دیتا ہے اور وہ اتنی کڑی خطرناک شرائط ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے اصل میں ہوا یوں ہے کہ پانچ عرب ڈالرز کی لسیز کھولنی ہے یعنی یہ جو آپ نے کنٹینرز مگوائے ہیں اس کے لئے آپ کو پانچ عرب ڈالر چاہیے ریزارب میں ہمارے پاس پونے پانچ عرب ڈالر ہے ہم نے اگر پانچ عرب ڈالر جو کنٹینرز ہیں اس کے لئے دے دیا آپ کے ملک میں ایمپورڈ یا مال کے لئے تو آپ کا نیگیٹیف میں چلا جائے اگر آپ کا ملک ڈیفالٹ کر جائے گا اب یہ جو بڑی بڑی انڈرسٹریز کے مالک ہے مثال کے طور پر اگر کسی نے کئی سے آرڈر لیا کسی نے زارہ کا آرڈر لیا کنٹینرز وہاں پر کھڑا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں ایل سی کھول کر دے تو ہم نے بٹنز مگوانے ہیں جو باہر سے آتے ہیں تاکہ ہم یہاں پر لگا سکے وہ کہتے ہیں یہ ایل سی بھی نہیں کھول کر دے سکتے تو آپ بتائیے وہ جو زارہ کا آرڈر ہے یا مینگو کا ہے یا کسی اور کا آرڈر ہے وہ بنگرہ بیشاہ انڈیا ٹرانسفر ہو رہے ہیں اور وہ دوبارہ ان کو نہیں کہیں گے وہ کہتے ہیں کہ آپ پانچ سو ڈالرز کے ایل سی نہیں کھول سکتے یہ لاکھوں کی کان سے کھولیں گے لہٰذا وہ آرڈرز ختم آپ ٹیکنیکلی ڈیفالٹ اگر سعودی عرب آپ کو پیسے نہیں دیتا یو اے نہیں دیتا ای ایم ایف نہیں دیتا دو مہینے بعد آپ نے سات ارب ڈالرز دینے ہیں یہ جو آپ کے پاس ریزر پڑے ہوئے ہیں یہ یو اے یا سعودی عرب نے آپ کو رکھوانے کے لیے دیئے ہیں کہ آپ کی سٹیبلٹی ہو آپ نے یہ ادا نہیں کیے ان کا دو مہینے بعد تو آپ کی بلکہ سری لنکا والی صورت حال ہو جائے گی آپ ڈیفالٹ کر جائیں گے لطیف خوصہ نے کہا تھا کہ یہ آپ کے ایٹم موم کی طرف آ رہے ہیں اس کے بعد عمران خان نے کہا تو یہ سارے ان کے خلاف ہوگے اب جب آپ ڈیفالٹ کر جائیں گے تو کرنسی آپ کا ڈالر پانچ سو سے باف چلا جائے گا ساڑھے پانچ سو چھ سو سات سو تک بھی جا سکتا ہے فری فال مارکٹس ہو جائیں گی سڑکوں پر ہنگامیں شروع ہو جاتے ہیں روٹیاں نہیں ہوتی حالات آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گے اور بیرونی طاقتیں کودیں گے کون مدد کر سکتا ہے آپ کی امریکہ کیوں کرے گا مدد وہ کہے گا ٹھیک ہے مجھے اڈے دو جنگ شروع کرو میں پھر آتا ہوں فریقہ کی گود میں چلے گئے سب برباد ہو گیا ان لوگوں نے دیکھے اب ہونے کیا جا رہے ہیں اب سب پر عذاب آئے گا اور سب پر آنے والا ہے چاہے وہ مقتدر ہلکے ہو عوام ہو سیاستدان ہو غریب ہو امیر ہو جب بارش برستی ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتی کہ نیچے گنے گار ہے تواف کا کوٹا ہے پانچ وقت کا نمازی ہے حرام کھانے والا حلال کھانے وہ سب پر یکسہ برستی ہے یہ عذاب کا جو کوڑا پر برسنے والا ہے یہ اچانک آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کے ملک بلکہ ڈیفائل کرنے والا ہے اور اب اس صورتحال میں ایکسپیرمنٹ کے چل رہی ہے عمران کھان کو کاٹا لگا دیا ہے اور ہم نے پریز لائی فلانا سب سے زیادہ گریس میں کوئی متاثر ہوگا تو آپ کی فوج آپ کی پولس آپ کے گورنمنٹ کے ادارے آپ کے پاس پیسہ نہیں ہوگا آپ ٹیکس نہیں دے پائیں گے آپ نہیں کر پائیں گے لوگ دینا بند کر دیں گے پراپٹیز کا کام تھپ سارے کا سارا تباہی کا بربادی کا جو فارمولہ ہے وہ آپ کے سر پر آنے والا ہے اور اس کے بعد آپ ٹیکنیکلی بلکل ڈیفالٹ کر چکے ہیں یہ اعلان نہیں کرے یہ جو خوجہ عاصف نے بات کی ہے کہ پورے کا پورا ملک اندھیروں میں ڈوب جائے گا اس بندے نے غلط بات نہیں کی وہ بلکل ٹھیک بات کی ہے اب آپ بتائیے کہ اصل میں پلانٹ کیے گئے تھے آپ کے ملک کے اندر کچھ لوگ جو صرف چند مہینے میں ریجین چینج آپریشن ہوا وہ آپ کو ڈیفالٹ کی طرف لے گئے ہیں آپ کی کرنسی جب ڈی ویلیو ہو جائے گی تو اس کے بعد آپ نوٹوں کا بندرز لے کر بھی جائیں گے تو کچھ نہیں ہوگا بینکس آپ کو پیسے دینا بند کر دے گا آپ کی سورو تیار بہت زیادہ خطرناک حد تک خراب ہو جائے گی اوورسیز پاکستانی ملک کبھی واپس نہیں آئے گے جو ہیں وہ بھی چھوڑ کر جا رہے ہیں آپ ایک بات بتائیے کہ آپ کے ملک کی پراپٹی زمین بوس ہو گئی ہے کوئی کسٹمر نہیں ہے نہ سیلر ہے نہ بائر ہے کیونکہ سیلر اس لیے نہیں ہے اگر اس کی پانچ کروڑ کی پراپٹی تھی تو اس کو اس کا تین ساڑھے تین کروڑ بھی نہیں مل رہا کرنسی ویسے ڈی ویلیو بائر اس کے پاس پیسہ نہیں ہے یہ جتنی انڈسٹری آپ کی ہے وہ کہہ رہے ہیں ہمیں مزدور نہیں مل رہے تھے اور اب ہمارے پاس مزدوروں کی لائن ہے کہ ان کے پاس کام نہیں ہے یہ سارے کے سارے بزنس مین موف کر رہے ہیں اور یہ چلے جائیں گے کوئی بنگلہ بیش چلا جائے گا کوئی کسی اور ملک چلا جائے گا اور یہ بھی احسان نہیں ہوتا آپ نے سارا سیٹ اپ لگایا ہوتا ہے پرابلم یہ ہے کہ تاجروں نے جو پریس کانفرنس کی تھی اور جو بات کی انہوں نے بتایا انہوں نے کہا کہ آج بھی ہم ٹھیک کرنا جائے تو نہ جانے کتنے سال لگیں گے آپ ٹیکنیکلی ڈیفالٹ کر چکے ہیں یہ آپ کو بتانے ہی رہے اور جب یہ ڈیفالٹ کر جائیں گے فارمولا ان کے پاس کوئی بھی نہیں ہے ان کے پاس کچھ کرنے کو نہیں ہے دیکھئے امت مسلمہ کے ایک بڑے ملک کے اوپر ایک ایسا بہران کھڑا ہے آپ یہ بیکھیں کہ انڈیا کا ڈیفالٹ کا جو چانس ہے وہ اگلے دو سو سال میں بھی نہیں ہے اور آپ کا اگلے دو مہینے میں سر پر کھڑا ہوا ہے اب آپ بتائیے یہ سازشیں کر رہے ہیں کہ ہم نے عمران خان کو کٹا لگانا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے آپ بتائیں آپ ملک کو کیسے سنبھالیں گے دعا کا واسطہ جان چھوڑ دو عمران خان کی اب ملک کو بچالو نہیں تمہاری انا کوئی بیڑا گھر کس کا کر دیتا انا سے نیچے آ جاؤ الیکشن کروا تو ابھی چیزیں سٹیبل ہونا شروع ہو جائے گی لیکن ڈر صرف یہ ہے کہ وہ جانہ داری عمران خان نے آ کر ختم کر دینی ہے اس شکر میں پورے کا پورا ملک برباد ہو گیا یہ ذہن میں رکھئے گا جب کوڑا عذاب کا اللہ کی طرف سے برسے گا بھی پس رہا ہے غریب بھی پس رہا ہے میڈل کلاس بھی پس رہا ہے اور اہدو والے بھی پس رہے ہیں عام سارفین بھی پس رہا ہے یہ سارے کے ساری تباہی کی صورتحال ہے جو حالات ہونے جا رہے ہیں یہ آپ سے چھپائے جا رہے ہیں اچانک ایک دن آپ نے اٹھنا ہے تو آپ کو پتا چلے گا کہ تفاہ نے ہٹ کر دیا ہے اور آپ کو باقی ریورس کرنے کے لیے کم از کم چالیس پچاس سال چاہیے اور وہ آپ کے پاس اپرچونٹی ختم ہو جائے گی حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں